بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈار نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم آپ کو ایسی او سمٹ اجلاس کے بارے میں کچھ حقائق بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے وزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے جیسا کہ آپ تمام پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ کچھ دن قبل ایسی او سمٹ کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں پاکستان، روس، چائنہ، انڈیا اور دیگر کچھ ممالک شامل تھے جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اجلاس کے بعد سے الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جس میں ملک خدادات پاکستان کے وزیر آزم عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں اور حال میں مجود تمام لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آ کر اپنی نشست پر برجمان ہو جاتے ہیں بعد ازاں آنے والے روس، اسرائیل اور انڈیا کے سربراہان جب حال میں اپنی نشستوں کی طرف تشریف لاتے ہیں تو وزیر آزم پاکستان عمران خان ان کا اٹھ کر استقبال کرنے کی بجائے اپنی نشست پر ہی برجمان رہتے ہیں پاکستان کے کچھ سیاسی حلقوں اور میڈیا کا یہ تبصرہ ہے کہ وزیر آزم عمران خان کو سفارتی عداب معلوم نہ ہیں جبکہ حقیقت ان تبصروں کے برعکس ہے عمران خان کا اپنی نشست پر برجمان رہنا اسرائیل اور انڈیا کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف ایک خاموش احتجاج تھا اور یہود و نصارہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ مسلمان اور اسلام آپ سے زیادہ طاقتور ہیں ہم آپ لوگوں کا کھڑے ہو کر استقبال نہیں کریں گے بلکہ آپ کھڑے ہو کر استقبال اور انتظار کریں گے غزشتہ روز ہونے والی ایسی او سمٹ کانفرنس میں ڈالر کو ڈچ کرنے پر بھی دو تین ملکوں کے سربراہان کی بات ہوئی اور ایک تجویز دی گئی کہ ایشیا میں ایک نئی کرنسی کے ساتھ تجارت کی جائے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزشتہ سال ہونے والی ایسی او سمٹ کانفرنس میں پاکستان کے سابق حکمران نواز شریف سربراہان کی کتار میں سب سے آخر میں کھڑے تھے جبکہ اس دفعہ بھارت کے سربراہ نرندرہ مودی سربراہان کی کتار میں سب سے آخر میں کھڑے نظر آئے روس کے سربراہ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چینی صدارتی ہاؤس میں قیام پذیر ہوئے جبکہ انڈیا کے سربراہ مودی کو صدارتی محل سے 33 کلومیٹر دور ایک نیجی ہوتل میں قیام کروایا گیا جس سے انڈیا کا میڈیا اور لوگ آگ بگولہ نظر آئے اور بزاتے خود انڈیا کے سربراہ جن کو کانفرنس میں خاص اہمیت نہ دی گئی بزاتے خود بھی نراز نظر آئے جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سہر فرست نظر آئے اور ہر تجویز میں پیش پیش رہے یہ تمام اللہ تعالیٰ کی ملک خدادات پاکستان پر خاص مہربانی ہے کہ کفار کے درمیان پاکستانی قیادت نمائع نظر آئی انیلائز ٹیم آف پاکستان کا اور ریڈار نیوز کے پلیٹ فارم کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی وبستگی اور تعلق نہ ہے لیکن اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے جو بھی اچھا اور بہتر کام کرے گا ہم اس کی سپورٹ اور طریف بلا شبہ کریں گے ریڈار نیوز کا پلیٹ فارم فقت دفاع پاکستان کرین پاکستان پاوسٹی پاکستان افواج پاکستان کا دفاعی کام اور گمنام ہیروز کے کارنامے آپ تک پہنچانا ہے اور خالستان ان مقاصد کے لیے ہی کام کرتا ہے ایسی او سومٹ کانفرنس میں اسرائیل اور امریکہ شاید باشمول انڈیا کو ایک پیغام اور تاثر دیا گیا کہ امریکہ انڈیا اور اسرائیل کا زوال شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ روس کے سربراہ پیوٹن پاکستان کے مشکور نظر آئے افغانستان میں افغانی مجاہدین کے ہاتھوں امریکہ کی شکست اور زوال روس کی ایک فتح بھی ہے عرب لیگ سے لیبیا کے مومر قضافی نے اپنی شہادت سے قبل یہ کہا تھا کہ صدام حسین اور عراق کے بعد لیبیا اور میرا نمبر ہے اس کے بعد شام ایران اور شاید پھر پاکستان ہوگا افغانستان پر تو عراق پر حملے کے بعد ہی کفار نے یلغار کر دی تھی جبکہ کشمیر پر بھی کفار پچھلی دھائیوں سے ظلم ڈھا رہا ہے اور برما کے مسلمانوں کے حالات بھی ناقابل بیان ہیں اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام پر اپنا فضل اور رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ملک خدادات پاکستان کی پاکستان کے موجودہ سربراہان کی حفاظت فرمائے عمران خان صاحب کی یہ عزت افواج پاکستان کی دفاعی صلاحیت افواج پاکستان کی لا زوال قربانیاں اور گمنام ہیروز کے عالی ترین کام کی وجہ سے ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان جب تک افواج پاکستان کے ساتھ ایک پیچ پر ہیں انشاءاللہ ان کا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا بلکہ ان کی عزت اور قدر و قیمت میں مزید اضافہ ہوگا بہت جلد انشاءاللہ پاکستان ایشین ٹائگر بن رہا ہے ایشیا میں ایک بلاک بن چکا ہے جو بڑی بڑی طاقتوں کو دول چٹائے گا اس بلاک کی سربراہی اور مضبوط کردار ادا کرنے کا کلمدان بھی پاکستان کے ہاتھ میں ہے افواج پاکستان ریاست پاکستان روس سے دفاعی ہتھیار خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے پاکستان کی طرف تجارت کا ایک بہت بڑا باپ کھل چکا ہے اندرونی غداروں کی گریفت شروع ہو چکی ہے بہت جلد پاکستان کا اندرونی گند صاف کر دیا جائے گا نیب ریڈار میں واضح فرق ہے نیب ریڈار نیب سے کہیں زیادہ خطرناک ہے قوم پرست پارٹیاں چلانے والے اسوند یارولی محمود خان اچکسئی مذہبی جماعت کے مولانا فضل الرحمن مسلم لیگ نون کے احسن اقبال خواجہ آصف پی ٹی آئی کے پرویز غٹک فواد چودری جبکہ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر جنگلات گرفتار ہو چکے ہیں اور دیگر بڑے بڑے سیاسی اور غیر سیاسی نام نیب ریڈار پر آ چکے ہیں تمام پاکستانیوں کی نظر نیب ریڈار کی طرف ہے اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کی مجودہ سیاسی قیادت اور افواج پاکستان ایسے ہی ایک پیج پر رہیں اور پاکستان کو دنیا کا سوپر پاور ملک بنا دیں آئی ایس آئی قدم بڑھاؤ پاکستانی قوم تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالی تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو اینالائز ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم معاشرے میں برانیاں حکومت اور سیاست دانوں کی غلط کاریاں آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں پاکستان کی بقا کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کریں اور پوزٹیو اور گرین پاکستان بنانے میں ہمارا ساتھ دیں تھانکس فور واشنگ ریڈار نیوز افواج پاکستان پائندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد